کس نے ایک سوال کیا بچے کی شارت بہت بڑھتی جا رہی ہے سب بڑوں کے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا بڑوں کا کہنا ہے کہ اس کا عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زد اور شرارتیں بڑھ رہی ہیں عقیقہ کر دو تو اس کی یہ حرکتیں زد دور ہو جائیں گی کیا واقعی بچے کی شارت زد کا تعلق عقیقہ سے جوڑنا درست ہے دیکھیں بچے ہیں بچے زد کرتے ہیں بچوں کی زدیں ہوتی ہیں روظاہر سے ہوتے بچے ہیں تو زد کریں گی اتنا ہے کہ اس زد کو آپ تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس زد آپ کی حدوں کو دوسروں کو اس سے نقصان نہ ہو بچے زد کرتے ہیں یاد رکھ عموان بچوں کی زد زیادہ اپنی ماں سے ہوتی بنیزبت باپ کے زیادہ ہوتی ماں باپ سے بنیزبت دوسرے خاندان والوں سے ہوتی فی تری چیز ہیں لیکن یہ ہو کہ اس کا شر اس کا نقصان دوسروں کو نہ ہو پہلی چیز دوسرا یہ آپ دیکھیں ان کی زد کس چیز میں اس کو کنسٹرکٹیو ہے میں اس کو مضبط انداز میں استعمال کیجئے اس زد کو تاکہ کچھ کریں اب ہمارے سمان جو عموماً جو بچے زد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں بچہ ہے بچوں کو آپ بچہ سمجھ کرنے سامنے باتیں منت کیا کیجئے آپ سے ہشار ہوتا ہے ریکارڈر ہوتا ہے اب بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کبھی کہا اس کی تعریف کرتے ہیں ہے نا ہے نا کوئی غلط کام کر جائے یہ کرتے کیا اور بعد میں ایسا غصہ ہے اس کو کس کو نہیں مانتا وہ دادا کو بھی گالی دے دیتا اب وہ سنتا بیٹے بڑے ابھی آپ نے اس کو نہیں مانتا اس کی تو تنبیہ ہونے چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے تھا اگر چھوٹا ہے تو سمجھائی بڑا ہے تو تھوڑا ذر دے کے سمجھائی مار کی سمجھائی بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک تو اصل کیا ہوتے بچے شاعت اور زد ہمارے بولنے سے پکڑتے ہیں جیسا اب ایک بچہ تھوڑی سی زد کر رہا بہت تھوڑی سی ایک دم میں یہ نہیں ہوں نہیں تھوڑی اس کی زد ہے اس کے بعد کوئی دوسری خاتون آئی بچے کی خالہ آئی تو اس کی ماں بیٹھ کر تو آہ زدی ہو گیا یہ تو وہ سنتے رہتا اس کو اب آئی ڈیا آتا ہے کہ اس سے یہ کان ہوتے ہیں میرے اتنہ اور زدی ہو گیا نا سن رہا نہیں فلا نہیں فلا نہیں تو اس کو آئی ڈیا آتے رہتا ہے اب اس کی زد دیکھیں آپ بڑھ جاتی ہے اور پھر کوئی دوسرا آئے تو یہ میری اولادی زدی ہے نا اس کی تو زد پوری کرنا اس پڑتے ہیں تو وہ دیکھیں سنتا اور بڑھ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو بڑھا رہے ہیں اس کو بڑھاوہ دے رہے ہیں آپ بڑاوہ مت دیجئے اس کو مثال کے طور پر ایک بچہ آپ کا زید کر رہا میں اس کو کیا فلاں چیز ہونا اور زید کرتے کرتے رو رہا ہو تو آپ اس کو کہے ماشاءاللہ کتنا اچھا رو رہے آپ زہر سے روئی اور چلائیے تو دیکھ کے موں کو ہی دیکھتا خالی ہو کچھ فائضہ نہیں ہو رہا اور چلاؤ بیٹا زہر سے رو دور تک آواز جانا تو وہ ایسا دیکھتا پھر جانتا کوئی فائضہ ہی نہیں ہو رہا اب اس نے رویا آپ نے زید پوری کری اور بعد میں آپ کیا بل رہے ہیں ارے زید پوری کرنا پڑتا تو روتا نہیں تو یار وہ اس کی دم نکل جا اس کو آئیڈیا آتا اس سے تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں بچوں کی شرارت ہے اور ان کی غلطی کو والدین کبھی ریپیٹ نہ کرے کسی کے سامنے اور اسپیشل ہمارے سماج میں ہے کہ ان کی برائیوں کو بہت وہ کرتے ہیں لوگ بڑاوہ دیتے ہیں ایک صحابہ ایک دن بتائیں لگی کہ ایک شخص نے کسی کو طلاق دے دیا اس لئے کہ وہ ایک گناہ میں ملافج تھا جس کے وجہ سے اس کی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی اس گناہ کے وجہ سے اس کو طلاق دیا تو اس کے سامنے جو سسائٹی کے لوگ جمع ہوئے پنچ جمع ہوئی کہ بھائے اس کی اصلاح کی جائے اور جب اس نے کہا کہ بھائے میرے میں یہ برائی اور میں یہ برائی نہیں چھوڑ سکتا تو کس لوگ اس کو بنے لگے یہ آدمی رہتا ہولے تو پھر وہ تھوڑی صدرنے والا اگلی بار چڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں یہ بولنے بولنے سے آپ دیکھیں بچوں کی زد بڑھتے جاتی ہے یہ بولنے بولنے سے تو ہم کیا کریں والدین خاصتوں سے اس بات کو نظر رکھیں کہ جب بچے زد شروع کرتے ہیں تو ان کے زد کو سیکلوجیکلی ٹیکل کیجئے آپ اس کو وہ کب زد کرتا ہے کیوں زد کرتا ہے کیا بھوکا تو نہیں زد کرنے سے پہلے جب بھوکا ہوتا زد کرتا ہے تو یہ تو فطری ہے تو اس کو آپ کھانے کے لئے نظم کیجئے کہ بھوکا رہیں گا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رات میں زیادہ شرارت کرتا ہے یا جو زد کرتا ہے یا دن میں زیادہ شرارتیں کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹیکل کیجئے اسی طرح بچوں میں کچھ توانہ یا طاقت ہوتی جو بڑوں میں نہیں ہوتی ہے زیاد ہوتی ہے تو اس کو کیا کیجئے آپ یوٹیلائز کیجئے دن میں تاکہ وہ اس کی شرارت کم ہو جائے اس کو یوٹیلائز کیجئے کیسا مثال کے طور پر خالی رہیں گا تو شرارت کریں گا کچھ نہ کچھ تو ان شرارتوں کو یوٹیلائز کیجئے کیسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ چلو فلاں کام کرنا ہے جھادوں کو پانی دینا ہے سب تم لوگ پانی دیں گے باپ بیٹھ کے چلو بھرو تھوڑے گرائیں گے تھوڑے دنوں اور ایک دو سال کا بچہ بھی یہ چیز سیکھ لیتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے چلو اس کو چھوٹا گلاس دیں چلو بھرو بلنا پانی اور وہ دالیں گا تو اب وہ اس کی زیدوں کو آپ کنسٹرکٹیو میں لے جا رہے ہیں مضبط کاموں میں کر رہا ہے پانی گلاس لے جا رہا ہے پانی جھاڑ میں دال رہا ہے چلو وہ اس کا فلاں کرو وہ جھاڑ کو وہ کرو وہ اچھی چیز اس کو ہاتنی لگاتے بیٹھا وہ بری چیز اس کو وہ کرو تو ان کی وہ توانائیاں جو وہ زید میں لگا رہے ہیں پیپرز اور شیٹس لا کے دیجئے ایک کالا نوٹیس بوڈ ہوتا ہے چوک بولا کے لگا دیجئے اور چوک رکھ دیجئے مارکر بوڈ خرید سکتا ہے اللہ انتاقاتی مارکر بوڈ لائیے مارکر بوڈ دیجئے اور بولنا وہ چھرے مارا ہو میں کوئی چھرے مارے دیکھنا ہے اس پر روز بیٹا ایک دن بے چھرے نہیں رہتا تو میں تمہارا برا حال کروں گا تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی فطرت سے چھرے مارنا اور آپ اس کو بولیں گے چھرے مارت مگا ایسا ہوں گا اس کو ایک بوڈ لائیے دیجئے آپ نے وہ مارکر چھرے مارتے کھڑا ہوا اس کو خوشی ہوتی بہت اس کو خوشی ہوتی اس چیز بہت چلاتا یہ تو اس کی بہت اچھی بات ہے چلاتا ہے نا تو اس کے لئے کسی ڈپلیکٹ مائک لائکے رکھے چلاتا 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 اس کی طوانہیوں کو اٹلائز کی جا اس کے بدلے آپ ایسا کیوں نہیں چلاتا اللہ اکبر زور سے چلاؤ آپ ایسے چلاتا آپ چلاتا اللہ زور سے چلاؤ ماشاءاللہ چلاتا ہمارا بچہ زور سے اس کی انرجیز کو اٹلائز کیجئے اس کی شرارتوں کو پوزیٹیو سنس میں اور اگر دو تین سال چار سال کا یہ کر رہا ہے تو اس کو مضبط لے جائے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے والدین کا یہ سرپرستوں کا بچہ اگرنا اس کو بولتے رہتے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو تو گلتا ہوں کرنا کیا پھر زندگی لائے کھو دنیا میں ہم کو آئے کھو ہم یہاں مطلب کرنا کیا انسان ہے نا وہ سوچتا پھر کرنا کیا تو غلتا آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کرنا پیچھے کرنا ہے سکتا تو بچوں کو جو اب یہ بولتے یہ مت کرو اسی وقت جواب دیجئے یہ کرو چھرہ مارا بیٹا چھرہ یہاں مت مارو اور آراخ پیجز پر مارو لاو پیجز تو اس کو آپ الٹرنیٹ کیا ملا دیوار پر نہیں مارنا یہ صلاحیت جو فن ہے اس کے اندر لکھنے کا اس کے پیدائش سے ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے شروع کرتا ہے اب اس پر مارنا تو اس کو کیا نہیں کرو وہ تم سب بلتے نا شھت وہ مت ہاتھ لگاؤ شھت وہ مات جاؤ شھت وہ مت کاؤ شھت وہ مت کرو تو اس کو صرف یہ سنے آتا نئی 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 تو وہ دنیا مانے کا اس کا مقصد ہی ختم ہجارہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تو اس کو آپ کیا کیجئے ادھر مت جاؤ وہاں پانی ہے بیٹا یہاں کھیلو اس کو الٹرنیٹ سالویشن وہ کھیلونا کو ہاتھ مت لگاؤ بیٹا وہ دوسروں کا اپنے کو دینا ہے اس کو کھیلو اررر وہ چیز کو آپ کیوں توڑ رہے ہیں وہ مت توڑو وہ درست نہیں ہے آپ یہ چیز توڑو یہ اس لئے لائے گی کہ آپ توڑنا اسکروز اس کو ہم منا دیا کریں گی ارہ وہاں چھرے مت ماری بٹا یہاں چھرے ماری اس کو رائیٹ پلیس بتائیں چھرے مارے ارہ وہ پیشاب نہیں کرتے ویسا یہاں کرتے یہ چیز یہاں کھٹ لو carrinho یہاں پیشاب کرتے یہ جگہ پیشاب کرنی ہے ارے ویسا پانی نہیں دالنا پانی کھلنے کا شوق ہوتا نے بچوں کو ویسا پانی نہیں دالنا ہم جب نلائیں گے نا آپ کو اب پانی کھلنا خوب کھلنا پانی تو اس کو جب نیلا رہے آپ تو پانی کی بکٹ دے گئے کھیلو بلنا پہلے تھوڑی در کھیلو اچھے کھیلو اس کا شوق ختم کیجئے نا پہلے تو وہ کیا کریں گا آپ ہٹیں گے تو پینے پانی کلی کریں گا جو کہ اس کی فطرت میں ہے تو اس کو سکھائیئے اس کو چیز وہ پانی ہے کھیلے تو اس کو پہلے نیلنے سے پہلے خوب کھیلنے دیجئے پھر اس کو نیلایئے اور میں سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کو نہ پیسہ لگتا ہے اس کو سمجھانا ہے آپ کا صرف اس کو منانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو صرف کیا نہیں کرو وہی بلتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مانو وہ شرارتی بنتا ہے اس لئے کہ اس کی فطرتی طوانے کہاں ڈالیں گا ہو تو وہ بلتا ہے افزار ہٹنے تو ان کو پردے سے بتاتا ہوں گا پھر میں کیا کر سکتا اور ایک سیکھ پھر ایسے کارنام میں کرتا ہے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے تو لہٰذا ان کی ان صلاحیتوں کو پوزیٹی پہ ملے چاہیے ان شرارتوں کا غلط میں سے اور شرارت کا آخر سے کوئی تعلق نہیں لیکن اگر آخر آپ نے نہیں کیا ہوں گا تو میں کہوں گا کر دیجئے لیکن اس کا شرارت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور بچہ شریر ہے شریر ہے شریر ہے شریر ہے زدی ہے زدی بولو مت اس کے سامنے وہ بولنے سے اس بات کو پکڑ لیتا ہے اور اس چیز پر عمل زیادہ کرتا ہے یہ ان کی فطرت دیکھیں آپ بچوں کو ایسا اور اگر یہی کام آپ اچھائی کے لیے ابھارے نا تو آپ دیکھیں وہی کرنا شروع کرتا ہے جیسا آپ کو مہمان آگے اور آپ بولے ماشاءاللہ بچہ میرا پڑھنے بڑا ہوشا رہے تو آپ دیکھیں ایڈیا سے جاتا ہو اور کتاب لے کے آگے بڑھے آتا ہے اتنا پڑھتا اتنا پڑھتا اس سے چھینے بھی تو نہیں چھوڑتا آپ دیکھیں پھر فوڑنگ اچھ نہیں ہو مہمان جا رہے ہیں بیٹا ہم جا رہے ہیں ہاں انٹی میں پڑھ رہا زارا اب آپ یہی باتیں کر رہے ہیں تو جدی ہو گیا اتنا قطرناک ہو گیا ایسا کر رہا یہ کر رہا تو بلتا ہے اچھا اچھا وہ سنتا ہے چیزوں کو اور پھر کیا کرتا اس کو ملٹیپلائے کرتا تو اس کو کیا کیجئے اب ایک تو اس کی شرارتوں کا تذکیرہ مت کیجئے اس کو برا مت کہیں یہ اس کا فطری عمل ہے یہ اس کو بچ پانے انہی شرارتوں کو کنسٹرکٹیو وے میں نکالنے کے طریقے بنائیے یہ نہیں کرنا ہے تو فوراں بولی کیا کرنا ہے بیٹا تم کو پانی ہانی دالنا تو کہاں دالنا ہے بتانا ہے کلی یہاں نہیں کرتے تو کہاں کرنا ہے اس کو سکھانا ہے یہاں جو ہے خلم کا غلط استعمال مت کرو تو کہاں کرنا ہے وہ سکھائی فلاں کو برا نہیں کہتے ٹھیک ہے بیٹا اس لیے کہ برائی اچھی بات نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اچھی الفاظ بولنا ہے ٹھیک تو ان کو یہ سکھائی ہے وہ چیختہ چلاتا ہے اس کو بتائی بیٹا دیکھو زیادہ آواز میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ تیز آواز تو گدھے کی رہتی ہے نا اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے تھا دیکھیں پھر وہ بولتا چاہاں گدھے رہتا ہم تو گدھے نہیں آپ تو گدھے نہیں آپ انسان ہیں تو پھر وہ دیکھی اپنے آپ کی اصلاح کریں تو ہمارا مسئلہ یہ والدین کا کیا نہیں کرو وہی بولتے کیا کرو ان کو بتائیے کیا کرنا ہے اور ان کی ان توانائیوں کو صحیح لگائیے اور اس کا آخری سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے